ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا فیزکس پریکٹیکل کے ایک اور نئے ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیسی 2019 میں جو الیکٹریکل ایکسپرمنٹ آنے والی ہے اس کی ایک اور ویریشن جو آ سکتی ہے جیسا کہ آئیسی 2015 میں آیا تھا تو دوستو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا پریویس الیکٹریکل ایکسپرمنٹ نہیں دیکھا ہے تو اسے جا کر کے دیکھ لیجئے میں اسے یہاں پہ لنک کر دیتا ہوں اور اگر آپ نئے ہیں ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئیسی 2015 کی question ہے یہ جو diagram آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل same ہے جو آئیسی 2013 کی پریویس ویڈیو والی ایکسپرمنٹ میں ہم نے کیے تھے تو سیٹ اپ بلکل اسی طرح کرنا ہے circuit diagram اسی طرح آپ کو بنانا ہے now connection کر لینے کے بعد اور least count وغیرہ note down کر لینے کے بعد DC source میں 4 volt on کر دیں گے 1 ohm resistance box سے نکالیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی کو 80 پہ touch کرنے بولا گیا 80 cm پہ ہم نے پریویس ویڈیو میں اسے 100 پہ touch کیا تھا تو آپ کو یہاں پہ 80 پہ touch کرنے بولا گیا ہے now یہ value جو ہے آپ کو 80 پہ بول سکتا ہے 70 پہ بول سکتا ہے کسی بھی value پہ بول سکتا ہے 80 پہ touch کرنے کے بعد دوستو ایکسپریمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ basic calculations میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کی verification میں help کریں گی تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو جو کی جو ہے after connection آپ کر لینے کے بعد جو کی کو آپ 80 پہ نہیں 100 پہ touch کریں گے 100 پہ touch کرنے کے بعد آپ V note down کریں گے اور I note down کریں گے دوستو یاد رکھے گا یہ reading لیتے وقت کی DC source میں 4 volt ہونی چاہیے اور resistance box میں one home نکلا ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی voltmeter میں یہاں پر 58 division پہ point کر رہا ہے pointer تو voltmeter کی reading ہوگی 58 into least count جو voltmeter کی ہے 0.05 جو 2.9 volt آئے گا اسی طرح آپ دیکھئے ammeter کی reading تو یہاں پہ دیکھئے آپ وہ 34 division پہ point کر رہی ہے so 34 into 0.02 جو ammeter گلیس count ہے تو یہ آپ کو 0.68 ampere دے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ V by I نکالیے گا V by I اس case میں آپ دیکھے گا 2.9 by 0.68 وہ 4.3 کے آس پاس آئے گا دوستو یاد رکھے گا کہ آپ کے 100 cm کے لیے جو reading آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 4.3 ohm تو 1 cm کے لیے آپ calculate کر لی جیگا now اگر آپ کو یہ 80 پہ touch کرنے بولا گیا ہے تو آپ 80 cm کے لیے نکال سکتے ہیں کہ کتنا آنا چاہیے value اور اگر آپ کو 70 cm کے لیے بولا گیا ہے تو 70 کے لیے آپ نکال سکتے ہیں دوستو یہ جو reading ہم نکال رہے ہیں یہ ہمارے verification میں کام آئے گی تو اسے side میں آپ note down کر کے کہیں پہ لکھ لی جئے گا دوستو اب experiment begin کرتے ہیں تو آپ DC source میں 4 volt on کر دیجئے گا resistance box سے آپ one ohm resistance نکال دیجئے گا اس کے بعد jockey کو اگر 80 پہ پولا گیا 80 پہ touch کریے گا اس کے بعد آپ voltmeter کی reading note down کریں گے اور ammeter کی reading note down کریں گے دوستو observation table کچھ اس طرح سے دکھے گا پہلے آپ DC source میں 4 volt لگا دیں گے اس کے بعد resistance box میں سے one ohm resistance نکالیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں seal number 1 میں آپ resistance میں one ohm لکھ دیں گے اس کے بعد آپ voltmeter کی reading note down کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 47 divisions ہے تو 47 into 0.05 آپ کریں گے جو کہ آپ کو 2.35 آئے گی اسی طرح ammeter کی reading آپ note down کریں گے دوستو دونوں reading note down کرنے کے بعد آپ rough میں v by i نکال کے verify کر سکتے ہیں آپ کی reading صحیح آئی ہے یا نہیں تو یہاں پر جیسے آپ دیکھیں گے v by i کریں گے تو آپ کو 3.4 اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ 80 cm پہ touch کر رہے اور 80 cm کے لیے ہم لوگ calculate کر چکے ہیں کہ وہ starting میں 3.4 کے قریب آئے گی تو یہ reading ہماری صحیح ہے اسی طرح second reading کے لیے آپ کیا کریں گے کہ resistance box سے 2 ohm نکالیں گے DC source 4 volt پہ رہے گی اس کے بعد پھر سے 80 پہ touch کریں گے jockey کو 80 پہ touch کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ reading جو ہے کچھ اس طرح آئے گی اور v by is کریں گے تو آئے گا 3.4 3 جو کہ آپ دیکھ سکتے 3.4 کے قریب یعنی reading میں صحیح ہے یاد رکھ گا کہ ساری readings volt meter اور am meter کے آپ لیں وہ 2 decimal places تک ہوگی دوستو میں نے experiment یہاں پہ کیا ہے تو readings کچھ اس طرح سے آئی ہے اس وقت آپ دیکھتے کہ وہ 3.0 کے آس پاس آ رہی ہوتی دوستو باقی سارا انسٹرکشنز جو میں نے پریویس ویڈیو پر بتایا تھا وہ ساری اس ویڈیو کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھیں اور سارے انسٹرکشنز اس میں سے دیکھ لیں خالی یہ ویریشن تھی جو میں نے بتا دی اسی طرح آپ کو یہ ایکسپرمنٹ کرنا ہوگا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا ہمارے سارے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ واتس ایف فیس بک ٹویٹر وغیرہ میں اور انہیں سبسکرائب کرنے کو ضرور کہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں